موسیقی لیپ آفیت بہاماس اس وارٹر سلائیڈ کی بناوٹ میان ٹیمپل اور پیرامیڈ جیسی ہے لیپ آفیت کا مطلب ہے پروسے کی چھلانگ اب تو اس کے عجیب و غریب اور خطرناک ہونے کا اندازہ ہو ہی گیا ہوگا اس سلائیڈ کے لمبائی سارٹ فیٹ ہے دوستو ذرا امیجن کریں کہ آپ ایک ایسی سلائیڈ لینے جا رہے ہیں جو ایک ہول میں سے ہو کے گزرتی ہے اور پول بھی جو خطرناک شارک سے بڑا ہوا ہو اور آپ ایک ٹرانسپیرنٹ ٹیوب کی مدد سے اس طلاع میں سے گزریں تو آپ کو کیسا لگے گا یقین یہ ایکسپیرینس مزے کے ساتھ خوفناک بھی ہوگا جب آپ سلائیڈ لیتے ہوئے اپنے آس پاس ٹرانسپیرنٹ ٹیوب سے خطرناک شارک کو دیکھیں گے نمبر سیکس ٹویسٹر اینڈ سپیڈی وارٹر سلائیڈ آسٹریہ ان دونوں سلائیڈ کے گھماودار ڈیزائن کو دیکھ کر ہی زیادہ تر لوگ ڈر جاتے ہیں اور جو لوگ ان سلائیڈ میں سے رائل لیتے ہیں ان میں سے زیادہ تر سر چکرانے اور طبیعت خراب ہونے کی شکایت کرتے ہیں سپیڈی چار سو ساٹھ فیٹ لمبی وارٹر سلائیڈ ہے جبکہ ٹویسٹر چھ سو ساٹھ فیٹ لمبی ہے جو اپنے گھماودار ڈیزائن کی وجہ سے اچھے اچھو کا سر چکرا کر رکھ دیتی ہے اتنی خطرناک بناوٹ ہونے کے باوجود اس وارٹر سلائیڈ سے لطف اندوز ہونے کے لیے یہاں لوگوں کا رش لگا رہتا ہے اس وارٹر سلائیڈ کو بلیک ہول کا نام اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ دن کے وقت بھی اندر سے اندھیرے میں ڈوپی رہتی ہے اس لیے اس میں ڈیجیٹل ایل لیڈی لائٹس ایفیکٹ سسٹم لگایا گیا ہے یہ لائٹس مختلف کلر اور ڈیزائن کے ساتھ چلتی ہیں ساتھ میں دلچسپ میوزک بھی لگایا جاتا ہے اس سلائیڈ میں جاتے ہی آپ کو یوں لگے گا جیسے آپ کسی اور دنیا میں آ گئے ہیں یہ سلائیڈ پچیس فٹ بلند اور دو سو پینسٹ فٹ لمبی ہے اگرچہ یہ خطرناک سلائیڈ نہیں ہے مگر اپنی جدید اور دلچسپ بناوٹ کی وجہ سے یہ ہماری لسٹ منم میں نمبر فائیو پر آتی ہے نمبر فور وائلڈ بیسٹ اینڈ ماموت سلائیڈ انڈیانا ان دونوں وائٹر سلائیڈ کو دنیا کی سب سے لمبی سلائیڈ کا درجہ پہ حاصل ہے اور مزید کی بات دنیا کی سب سے زیادہ لمبی یہ وائٹر سلائیڈ ایک ہی پارک میں موجود ہیں وائلڈ بیسٹ وائٹر سلائیڈ دوہزر دس میں کھولی تھی اس کی لمبائی ایک ہزار سات سو دس فیٹ تھی تب یہ دنیا کی سب سے لمبی وائٹر سلائیڈ تھی جس کا ریکارڈ دوہزار بارہ میں اسی پارک میں ماموت سلائیڈ نے توڑا اس وائٹر سلائیڈ کی لمبائی ایک ہزار سات سو تریسر فیٹ ہے ان وائٹر سلائیڈ میں کئی شورٹ ٹرمز اور ٹویسٹ ہیں سانس روک دینے والے اس مکمل ٹریپ میں دو سے تین منٹ لگتے ہیں جو اپنے رائیڈرز کے پیسے پورے کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑتے نمبر تھری سکورپینز ٹیل وائٹر سلائیڈ یو ایسے چار سو فیٹ لمبی یہ وائٹر سلائیڈ تقریباً دس منزلہ امارت کے برابر ہے اس وائٹر سلائیڈ کے لئے آپ کو ایک ٹیوب میں داخل کیا جاتا ہے اور آپ کو ہاتھ پاؤں باندھنے کی ہدایت دی جاتی ہے پھر کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہوتا ہے اور فلور کھول دیا جاتا ہے خطرناک سلوپس کی وجہ سے آپ اسی میلز کے قریب ٹرانسپیرنٹ ٹیوب سے ہوتے ہو لوٹ شارپ سے گزر کر یہ سلائیڈ پوری کرتے ہیں اس میں آپ کی رفتار کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کی سلائیڈ تقریباً سات سیکن میں پوری کرتے ہیں لوگ خطرناک سپیڈ اور اس کے چکر سے ڈر کر اکثر ہاتھ پاؤں کھول دیتے ہیں جس کی وجہ سے جسم پر بری طرح سے رگڑ کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور کبھی کبھی ایسا کرنے سے رائیڈر کی سپیڈ بھی کم ہو جاتی ہے نمبر ٹو انسینو وارٹر سلائیڈ برازیل یہ سلائیڈ دنیا کی سدوسری سب سے اونچی وارٹر سلائیڈ ہے یہ تقریباً چودہ منزلہ امارت کے برابر اونچی ہے یہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ خطرناک وارٹر سلائیڈ مانی جاتی ہے سٹارٹ میں کچھ دیر تک یہ سلائیڈ تقریباً فلائٹ ہی ہے مگر تھوڑا آگے جا کر یہ ایک دم ایٹی ڈگری اینگل سے بینڈ ہو جاتی ہے رائیڈر ایک سو پانچ کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے نیچے آتا ہے وہ بھی سلائیڈ سے دو انچ اوپر ہوا ہوا میں اڑتا ہوا اب چودہ منزلہ امارت کے برابر کیونچائی کا یہ سفر صرف پانچ سیکنڈ میں پورا کرتے ہیں دنیا کی سب سے ہائی سپیڈ وارٹر سلائیڈ ہونے کی وجہ سے اس کا نام بک کو وارڈ ریکارڈ میں شامل کیا گیا ہے اس وارٹر سلائیڈ کا ایک اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ اس سلائیڈ کے اوپر کوئی سیفٹی نیٹ یا کور نہیں ہے نمبر ون ویریکٹ وارٹر سلائیڈ یو ایسے دنیا کی سب سے اونچی اور دل دہلا دینے والی وارٹر سلائیڈ سترہ منزلہ امارت جتنی اونچی ہے یعنی ایک سوڑ سٹھ فٹ بولند ہے جرمن زبان میں ویریکٹ کا مطلب پاگل یا سر پھر انسان کو کہتے ہیں دوہزار چودہ میں یہ وارٹر سلائیڈ بنی تھی اس کے بعد اس پر کافی لوگوں کے زخمی ہونے کی خبریں پھیلنے لگی کسی کا جبرہ ٹوٹ گیا تو کسی کی چہرے کی ہڈی مگر اس سلائیڈ پر سخت ایکشن تب لیا گیا جب دوہزار سولہ میں ایک دس سالہ بچہ اس سلائیڈ کی وجہ سے موت کے موں میں چلا گیا تھا